اسلام علیکم یونٹی نیوز ٹوڈیوز میں میں ہوا کاشا یافنی نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہرڈلائنز پر عالمی برادری افغانوں کو فوری انداز پراہم کرے وزیراعظم وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی وقت تائیٹیوٹر پر لکھا کہ عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانوں کو فوری انداز پراہم کرے عالمی برادری قوام متحدہ کے تحفظ کی ذمہ داری کے متفق کا اصول پر عمل کرے اپوزیشن قانون ہاتھ میں لے گی تو ہم انہیں ہاتھ میں لیں گے شیخ رشید وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی حکومت حسن اختلاف کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے 23 مارچ کو اسلام ممالک کی تنصیم وائیسی کا اجلاس ہوگا تو حسن اختلاف چار دن پہلے یا بعد میں احتجاج کر لیں وائیسی کے لیڈرز پاکستان آئیں گے جس کی وجہ سے 21 اور 22 مارچ سے کچھ سڑکیں بند ہوں گی صدارتی نظام کی خبریں قیاسرائیوں پر مبنی ہیں شاہ محمد قریشی ملتار میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا تھا کہ صدارتی نظام کے نفاظ کی خبریں قیاسرائیوں پر مبنی ہیں یہ پتنگ اٹھتی رہتی ہے پتنگ نہ اڑائیں تو کام کیسے چلے گا نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ صاحفی صد امران خان کا تھا آسید عمر وفاق کے وزیر برائی ون صبح وندی عصید عمر کا کہنا ہے کہ جس میٹنگ میں نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ ہوا میں اس میں شریف تھا جس وقت یہ ڈسکشن ہوں کمرے میں چھے سے آٹھ لوگ بیٹھے تھے جبکہ نواز شریف کو بھیجنے کا معاملہ پہلے کابینا میں ڈسکس ہوا تھا انہیں نے کہا کہ نواز شریف کو باہر بھیجنے کا فیصلہ سوہ سے زیادہ امران خان کا تھا اور امران خان نے یہ نہیں کہا کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں تھا یمنی جیل پر سعودی فضائی حملہ سوہ سے زائد افراد حلاق یمن میں طویل عرصے سے جاری جنگ میں ایک بار پھر شدت آ گئی اور ایک جیل پر سعودی تحاد کی فضائی حملے میں سوہ سے زائد افراد حلاق اور درجن و زخنی ہو گئے سیفری چیلڈرن نام تنظیم کا کہنا ہے کہ حدیدہ کے جنوبی ساحلی قصفے میں سعودی تحادی فورسز کی ٹالک امیونکیشن سہولت مرکز پر فضائی حملے میں تین بچے جام بہاک ہو گئے بچے امارت کے قریب کھیل رہے تھے پورے یمن میں انٹرنیٹ بھی بند ہے اور سعودی تحاد اور امراض کو پوری طاقت سے جواب دیں گے یمن ریپورٹ کے مطابق یمن کے مختلف علاقوں پر سعودی تحاد کے جنگی تیاروں کی بمباریوں میں درجن و عام شہنیوں کی شہادت کے بعد یمن کی عوامی تحریک انساراللہ کے تجمعان نے کہا کہ یمنی قوم ان جاہیتوں کا پوری طاقت سے جواب دے گی سلوت کے لئے تاہیم مزید با خبر رہنے کے لئے ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے یونٹی نیو